اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ردہ ویلوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک تھا تو یہ ایک دن پہلے کا سین ہے یہ دن ہو رہی تھی بہت شدید بارش بہت تیز بارش ہوئی ہے میں نے کچلے میں آپ کو بارش دکھا دیتی ہوں اتنی بارش ہوئی ہے کہ دو دن لگتار بارش لگی رہی ہے اور اتنی سخت سردی ہو گئی تھی جیسے دوبارہ سردیاں واپس آ گئی ہوں تو میں نے کچھلے میں آپ کے سائے شیئر کر دوں کہ صحیح پانی بہ رہا تھا تو یہ رات کا کلپ ہے ہم نے لائی تھی پالک اور یہ وہی سیلٹ کے پتے ہیں تو میں نے کھا ان کو میں دھولو دھو کے واش کر کے پھر میں نے کھا ان کو میں خوش کر لوں گی اور پھر ان کو میں سیف کر لوں گی کیونکہ او دن یہ سیلٹ کے پتے میں نے ویسے ہی سیف کر دیئے تھے میں نے کہا کہ ان سے پانی بہت مشکل سے خوشک ہوتا ہے ان کو ویسے سیف کر دیتے ہوں لیکن ابھی میں نے پالک دھوئی تھی تو میں نے کہا چلیں ساتھ میں یہ بھی دھو لیتے ہوں تو دیکھیں کتنی یہ فریش پتے اسی طرح پڑے ہوئے ہیں اور بلکل یہ خراب نہیں ہوئے تو یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے ائر ٹائٹ جار میں آپ نیچے ٹیشو رکھ دیں اور اوپر جو بھی گرین ویجٹیبل ہیں آپ رکھ دیں اور پھر اس کے اوپر آپ دوسرا ٹیشو رکھ دیں اور اس کو بند کر دیں تو اس طرح یہ بلکل بند ہو جاتی ہے یعنی اس کی ائر بند ہو جاتی ہے اور یہ بلکل فریش تازہ پڑی ہوتی ہے اور ساتھ میں ہم نے نماز پڑھی اور ردہ یہاں پہ کٹنگ کر رہی تھی اور میں آپ کو ردہ کا دان دکھا رہی تھی کہ ردہ کا دان گر گیا ہے ابھی اس کی ایج تو نہیں ہوئی سیون ویئرز کی تو یہ ہوئی نہیں ہے پہلے ہی اس کا دان گر گیا ہے اس کو بڑا شوق تھا کہ میرے دانت گرے ہیں اور میں پھر تکیہ کے نیچے دانت رکھوں گی اور مجھے پیسے ملیں گے بچے ہیں نا وہ کارٹون وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس میں اس کو لگتا ہے کہ شاید ایسا ہو لیکن دانت اس کا گرہ تھا اور اس نے تو خیر ڈس بین میں پھینک دیا اس ٹائم تو اس کو یاد ہی نہیں رہا کیونکہ یہ بہت ڈری ہوئی تھی ہل رہا تھا یہ ساتھ میں یہ چھوٹی چھوٹی کارٹ رہی تھی تو بچے ہیں نا لگے رہتے ہیں تو تھوڑی سی ہم نے کی تھی شاپنگ یہ میں نے لیا ہے تو میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور یہ موبائل سٹینڈ ہے اس کے ساتھ مجھے بڑی آسانی ہو گئی ہے اب میں اس پہ لگا لیتی ہوں موبائل اور ساتھ میں میں کوکنگ بھی کرتی رہتی ہوں اور سٹاپ یعنی کہ سٹاپ اور آسان ہو جاتا تو موبائل کی پھر گرنے کا بھی خطرہ نہیں ہوتا اس میں پانی یا آئل یا کسی قسم کا نا اس طرح بھی نہیں ہوتا تو یہ اس طرح یہ اور فل بڑا بھی ہو جاتا ہے اس کے آپ کھول لیں اس کو کلپ تو یہ صحیح نیچے آپ اس کو کھڑا کر کے بھی آپ اس کو یوز کا سکتے ہیں میں نے آن لائن نہیں منگوایا میں نے خود جا کے شاپ سے پرچیز کیا اور یہ مجھے نا نائن ہنڈڈ کا مل ہے بہت سستہ مجھے مل گیا اور وہ جو شاپ والے بھائی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ میں آپ کو پچھلے پرائز میں دے رہا ہوں ابھی جو نیو ان کی پرائز آ رہی ہے تو اس پرائز میں یہ نہیں مل رہا تو خیر اچھا مل گیا اور مجھے آسانی بھی ہو گئی تو ساتھ خیر یہ ہم نے لی تو نہیں ہے یہ میری کزن نے مجھے دی تھی مجھے اس کا بڑا شوق لگا ہوا تھا اس نے مجھے دی یہ وہ کہتی ہے میرے پاس بہت پڑی ہیں تو جو سب سے بڑی تھی اس نے مجھے دے دی ہے اور اس کے نیچے ہم نے چونہ لگایا ہے اور سارا اس کے اندر پانی دو تین دن بھار کے رکھا ہے اور پھر اس کے اندر ہم نے آئل لگا دیا ہے اور آج پھر ہم اس میں کھانا بنانا سٹارٹ کریں گے تو آج میں بنا رہی تھی جی چکن اور قدو تو میں دو تین جگہ پہ سیٹ کر رہی تھی کہیں پہ یہ صحیح سیٹ نہیں آ رہا تھا تو میں نے پھر اس کو ادھر کر دیا کیونکہ ردہ کا روزہ نہیں ہوتا ردہ بہت چھوٹی ہے تو اس کے لیے میں نے چینی والا پراتھا بنا لیا اور ساتھ میں میں بنا رہی تھی چکن قدو تو خیر آج میں نے فرس ٹائم اس کو یوز کیا تھا اور یقین میں نے اتنی اس پہ دیر لگی تھی پتہ نہیں کیا ہے یعنی اتنا ہی ٹائم لگتا ہوگا مجھے تو خیر آئیڈیا نہیں تھا میں نے ایک بجے سٹارٹ کیا اس کو بنانا لیٹ ہو گئی تھی تو مجھے بہت ٹائم لگا اور یہ خیر تھی بھی چھوٹی ہم فیملی بڑے ہیں تو پھر یہ چھوٹی تھی خیر آج تو میں نے اسی میں ہی بنایا تھا جب تھوڑا سالہ نہ ہو تو پھر بندہ اس میں بنا لے تو شکر الحمدللہ آج دھوپ نکلی تھی سہی تیز دھوپ اور سکون آئے اور آپ کہیں گے یہ ہمیں بار بار یہ دکھاتی ہے مجھے اس کا بڑا شوق ہے میں دیکھوں کہ اس کی کس طرح کے پھول لگتے ہیں تو خیر یہاں پہ عام پہ بھی اچھا خاصہ بھول لگا ہوا تھا اور مالتوں پہ بھی بہت اچھے پھول لگے ہوئے تھے اور سارے درخت وغیرہ سارے فریش ہو گئے تھے ساف دھول گئے ہیں تو پھر میں نے کہا میں نماز پڑھ لوں اور باہر ہی میں نے نماز پڑھ لی کیونکہ موسم تھوڑا اس طرح ہوا ہے نا تھنڈا تھنڈا سا تو باہر بیٹھنے میں مزہ آتا ہے خیر نماز بڑھ کے پھر میں نے کہا اس کی میں بنائی کر لوں اور اس سٹیپ پہ نا میں نے اس میں قدو ڈال دیئے تھے کیونکہ آج کل قدو آئے ہوئے نا بہت نرم سے بہت نرم نرم آئے ہوئے ہیں تو وہ پھر دم میں ہی گل جائیں گے اس کو میں نے تھوڑا سا بھون کے پھر پانی میں نے لگا دیا تھا اور یہ جی ہم نے میں نے اس دن آپ کو دکھایا تھے کہ میں نے انار واپس کرنے ہیں تو انار ہم نے ان کو واپس کر دیا کیونکہ ہم انہی سے فروٹ لیتے ہیں تو انہوں نے واپس لے لیے کیونکہ بہت خراب تھے اور اس کی جگہ ہم نے پھر بنانا لے لیا اور بھنڈیاں بھی میرے ہزبنڈ لائے تھے کیونکہ ان کو بہت پسند ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی ہم نے آجنا فورس افتاری ہے اور آج میں بنا رہی تھی پالک کے پکوڑے اور آج ہم نے بنانے تھے رائز لیکن میرے بیٹے کی پارٹی تھی آج اس کی برث ڈے تھی تو خیر ہم نے تو کوئی سیلبریٹ نہیں کی کیونکہ رمضان ہے اور رمضان کے بعد ہی ہم اس کو پھر سیلبریٹ کریں گے تو وہ اور اس کے دوستوں نے مل کے پارٹی رکھی ہوئی تھی تو پھر ہم نے رائز بنانے تھے تو پھر میں نے رائز چھوڑ دی میں نے کہا میرا بیٹا نہیں ہے تو پھر میں کیا بنا ہوں راز آج انشاءاللہ بنا لوں گی وائس آور میں آج کھا رہی ہوں تو ساتھ میں میں نے فروڈ چارٹ بھی بنا لیا تھا اور سمو سے بھی آپ نے دیکھی تھے کہ میں نے نکالے ہیں اور اب ان کو بھی میں فرائی کر رہی ہوں اور ساتھ میں نا آج میں نے دھنیا دیکھی تو میرا بہت دل کر رہا تھا کہ میں نے کہا چلے میں دھنیا بھی بنا دھنیا کی نا چٹنی بنا آدھوں دہی والی کیونکہ آج نا کوئی ساتھ میں دھئی بلے اور چارٹ نہیں تھا دھئی بلے میں نے ایک دن پہلے بنایا تو ساتھ میں پھر میں ہم نے روٹی بھی بنا لی کیونکہ میرے ہزبینڈ نا روٹی بھی ساتھ ہی کھاتے ہیں وہ روٹی کھا لیتے ہیں ساتھ ان کو بوک لگتی ہے تو وہ بھی کھا لیتے ہیں پھر ہم تو خیر نماز کے بعد ہی کھاتے ہیں تو روٹی خیر روٹی بھی بنا لی تھی اور ساری افطاری بھی بن گئی تھی الحمدللہ سے آج فورت بھی گزر گیا تو یہ مہمان ہے بس کچھ دنوں کے گزر ہی جائیں گے اللہ تعالی ہمیں اس کی نا رحمت نصیب فرمائے تو یہاں پہ میں نے افطاری لگا لی تھی اور یہ دیکھیں ردہ کی ہے یہ علیدہ سے کیونکہ یہ نا فروڈ چارٹ نہیں کھاتی پتہ نہیں بچے ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں کھاتی تو اس نے اپنے بیدام رکھے ہوئے تھے اور ساتھ میں بنانا اپل اور انگور میں نے علیدہ ایسے کاٹ کے نا اس کے ساتھ رکھے ہوئے تھے تو الحمدللہ افطاری کی اور پھر اس کے بعد وہی بات ہے برتن شرطن تو میں نے کہا چلیں پھر نماز پڑھ کے نا میں نے برتن دھو لیے اور سارا کچن صاف کر لیا اور پھر ہم نے نماز تراوی پڑھی تو بس جی یہاں تک تھا میرا آج کا ویلوگ اگر اچھا لگے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور یہاں پہ میرا کچن صاف سترا کلین ہو گیا تو ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ